دوستو یہ کہانی ہے ریڈ آئی اور بلیک آئی کی جو کہ اگر آپس میں مل گئی تو ہیل کا دروازہ کھل جائے گا اور انسان کو ہمیشہ کے رہنے والا دکھ اور درد ملے گا لیکن کیا ریڈ آئی اور بلیک آئی آپس میں مل پائیں گی چلی دیکھتے ہیں اس کہانی میں دوستو یہ ایک کورین مووی کافی اچھی ہے اس لئے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو کہانی کی شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کئی ہزار سال پہلے ایک مانسٹر نے ہل کے دروازے کو کھلنے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ انسانوں کو ہمیشہ رہنے والا دکھ اور درد دے سکے لیکن تب ہی بدھ آئے اور انہوں نے اس مانسٹر کو روک دیا اس مانسٹر کی پاور کا سورس اس کی دو آنکھیں ریڈ آئی اور بلیک آئی تھیں اور ان دونوں آئی کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا اس لئے بدھ نے بلیک آئی کو ایک باکس میں قید کر دیا مگر ریڈ آئی بھاگ گئی وہ سات دنوں تک الگ الگ لوگوں کے ذریعے چھپتی رہی لیکن پھر آٹھوی رات وہ ریڈ آئی بھی خود دی بدھ کے پاس لوٹ آئی اور بدھ نے اس ریڈ آئی کو بھی ایک باکس میں قید کر دیا اور اس کے بعد ان دونوں باکسز کو ایک دوسرے سے دور کہیں چھپا دیا گیا تاکہ وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے نہ ملیں کیونکہ اگر ایسا ہوا تو ہیل کا دروازہ کھل جائے گا اب کہانی سال 2005 میں آتی ہے جہاں ہم ایک آرکیلوجسٹ پروفیسر کم کو دیکھتے ہیں جو کہ کئی سارے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک ریگستان میں اسی ریڈ آئی کے باکس کو ڈھونڈنے آئے ہوئے تھے تاکہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ وہ پورانی کہانی سچ ہے پروفیسر کم نے اپنی ریسرچ سے پتہ لگا لیا تھا کہ اس ریڈ آئی کا باکس اسی ریگستان میں کہیں چھپایا گیا ہے اور یہاں پروفیسر کم کو ڈھونڈنے پر وہی ریڈ آئی کا باکس مل بھی جاتا ہے اس باکس کے ساتھ انہیں ایک پراشین بھاشا میں لکھی ایک پلیٹ بھی ملتی ہے اب پروفیسر کم کی یہ خوج ہر جگہ چھا جاتی ہے لیکن جب کچھ دوسرے لوگ اس باکس کی جانچ کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ باکس اتنا پرانا نہیں ہے جتنی پرانی وہ کہانی ہے اسی لئے پروفیسر کم کے اوپر دھوکہ دھڑی کا کیس ہو جاتا ہے اور ان کی باتوں پر اب کوئی بھی وشواس نہیں کرتا اب کہانی چودہ سال آگے آتی ہے جہاں ہم پروفیسر کم کو دیکھتے ہیں جو کہ آج بھی اس کہانی کو صحیح ثابت کرنا چاہتے ہیں اور آج وہ دیکھتے ہیں کہ آج لونر ایکلپس ہے جو کہ دوپہر میں شروع ہوگا اس کے بعد جب لونر ایکلپس شروع ہوتا ہے تو پروفیسر کم اپنے گھر میں آ کر اسی باکس کو کھولتے ہیں اور اس میں وہ کھنی چھے لوگوں کا کھون ڈال کر اس میں اپنا کھون ملاتے ہیں اور اسی پتھر کی پلیٹ پر لکھے ہوئے منتروں کو پڑتے ہیں جس کے بعد اس باکس میں سے ریڈ آئی زندہ ہو کر باہر آ جاتی ہے پروفیسر کم یہ دیکھ کر کافی خوش ہوتے ہیں لیکن تب ہی وہ ریڈ آئی ان کے شریر میں گھس کر انہیں کنٹرول کرنے لگتی ہے بلیک آئی کے باکس کو بھی دوبارہ باہر نکال لیتے ہیں تاکہ وہ اسے پروٹیکٹ کٹ سکیں اس کے بعد پہلا دن شروع ہو جاتا ہے اور ہم ایک آدمی پارک جنسو کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ورکر کی طرح کنسٹرکشن سائٹ پر کام کر رہا تھا اور لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ پارک پہلے ایک مانگ ہوا کرتا تھا لیکن پھر وہ اپنی مانگ کی زندگی چھوڑ کر عام لوگوں کی طرح رہنے لگا اب وہیں دوسری طرف پہاڑوں میں ہم بھانتے ہاجیوں کے سٹوڈنٹ چیونگ سیوک کو دیکھتے ہیں جو کہ پچھلے دو سالوں سے بینا کچھ بولے رہ رہا تھا دراصل چیونگ سیوک اپنے مان ورد پر تھا اب چیونگ سیوک ہاجیوں کے پاس جاتا ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہاجیوں کے بیمار ہیں اور اب ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے اسی وجہ سے اب ہاجیوں چیونگ سیوک کو اپنے ساتھ ٹیمپل کے اندر لے جاتے ہیں اور چیونگ سیوک کو بتاتے ہیں کہ تمہیں وہ پرانی کہانی یاد ہے چیونگ سیوک اشارے سے کہتا ہے کہ ہاں اسے وہ یاد ہے چیونگ سوک لکھ کر پوچھتا ہے کہ بودھ نے ان آئی کو ہمیشہ کے لئے ختم کیوں نہیں کر دیا اس پر ہاجیوں اسے بتاتے ہیں کہ ان آئی کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور اب ان میں سے ایک ریڈ آئی واپس جاگ گئی ہے اور کہانی کے مطابق وہ ریڈ آئی اب سات دنوں تک ساتھ الگ الگ لوگوں کے شریر میں چھپ کر رہے گی اور بلیک آئی کے پاس آئے گی تاکہ وہ مل کر ہل کے دروازے کو کھول سکیں ہاجیوں کہتے ہیں کہ مانسٹر سے چھٹکارا نہیں پایا جا سکتا مگر ایک راستہ ہے جس سے ان ریڈ آئی اور بلیک آئی کو ملنے سے روکا جا سکتا ہے ہاجیوں کہتے ہیں کہ ان سات دنوں میں وہ ریڈ آئی ساتھ الگ الگ لوگوں کے شریر میں رہے گی اور اگر ہم نے ان ساتوں میں سے کسی ایک کو بھی مار دیا تو وہ ریڈ آئی بلیک آئی سے نہیں مل پائے گی اب یہ سب بتا کر بھانتے ہاجیوں کہاں سے چلے جاتے ہیں وہیں دوسری طرف ہم ایک شکاری کو دیکھتے ہیں جو کہ جنگل میں کھرگوش کا شکار کر رہا تھا لیکن تب ہی یہاں پر وہی پروفیسر کے ماز آتے ہیں اور انہیں اسی ریڈ آئی نے پوزسٹ کر رکھا تھا لیکن اب دوسرا دن شروع ہونے والا تھا اسی لئے ریڈ آئی پروفیسر کم کے شریر کو چھوڑ کر اس شکاری کے شریر میں آ جاتی ہے اب دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے دوسرے دن کی رات میں ہم ایک لیڈی کو اس کے بوائی فرینڈ کے ساتھ ایک ہوتل میں دیکھتے ہیں وہ لیڈی اپنے بوائی فرینڈ کو بتاتی ہے کہ کچھ سمیں پہلے میں ایک پروفیسر سے ملی تھی جو کہ ایک میڈیٹیشن گروپ چلاتا تھا اور میں نے بھی اس کے میڈیٹیشن گروپ کو جوئن کر لیا تھا وہ لیڈی کہتی ہے کہ وہاں میرا فری میئی ہیلتھ چیک اپ ہو گیا اور انہوں نے میرا بلیڈ ٹیسٹ کیا تھا اب تب ہی وہی شکاری اس ہوتل میں آ جاتا ہے وہ شکاری ہوتل میں آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈ آئی نے اسے بھی پوزسٹ کر لیا ہے اب وہ شکاری اسی لیڈی کے روم میں آتا ہے اور اس کے بوئی فرینڈ کو مار دیتا ہے اس کے بعد ریڈ آئی اس شکاری کے شریر سے نکل کر اس لیڈی کے شریر میں آ جاتی ہے وہیں چیونگ سوک کو رات میں سوتے ہوئے اپنے سپنے میں بھانتے ہا جیونگ دیکھتے ہیں وہ چیونگ سوک سے کہتے ہیں کہ اب وقت قریب آ رہا ہے اسی لئے تمہیں بھانتے سیونوا کو ڈھون کر انہیں یہ سب بتانا ہوگا اب اگلی صبح جب چیونگ سوک جاگتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ بھانتے ہا جیونگ اب نہیں رہے یہاں چیونگ سوک کے پاس وہی بلیک آئی کا باکس اب بھی تھا اور چیونگ سوک کو وہ ساری باتیں یاد تھیں اسی لئے چیونگ سوک کچھ پیسے اور وہ باکس لے کر بھانتے سیونوا کو ڈھوننے کے لئے نکل جاتا ہے یہی تیسرا دن اب شروع ہو چکا تھا اور پولیس کو اسی ہوتل میں دو بوڈیز بھی ملی تھی اسی لئے اس کیس کی جانچ کے لئے ایک ڈیٹیکٹیو کم ہوتائے کو بلائے جاتا ہے ان کے ساتھ ان کا ساتھی ڈانگ جن بھی ہوتا ہے ڈانگ جن ڈیٹیکٹیو کو بتاتا ہے کہ یہاں لگے کیمرے کی مدد سے ہمیں پتا چلا ہے کہ اس روم میں ایک لیڈی ایک آدمی کے ساتھ رکی ہوئی تھی لیکن پھر ایک اور آدمی یہاں پر آیا اور اب دونوں آدمی مر چکے ہیں اور وہ لیڈی یہاں سے گائب ہے یہاں یہ ڈیٹیکٹیو دیکھتے ہیں کہ جو آدمی یہاں آیا تھا اس کی بوڈی پوری طرح سے ڈی کمپوز ہو چکی ہے جو دیکھ کر ڈیٹیکٹیو چونگ جاتے ہیں وہیں دوسری طرف رات میں ہم اسی آدمی پارک جنسو کو دیکھتے ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ پارک جنسو ہی اصل میں مانگ سیونوہ ہیں جنہیں چیونگ سوک ڈھونڈ رہا ہے اب تیسا دن بھی بیچ جاتا ہے پھر چوتھے دن ہم چیونگ سوک کو دیکھتے ہیں جس کے پاس مانگ سیونوہ کا ایڈرس آ چکا تھا اور وہ مانگ سیونوہ کے پاس آ رہا تھا تب ہی راستے میں وہ اسٹیشن پر بیٹھ جاتا ہے اس کے ہاتھ سے وہ ایڈرس والا کاغذ چھوٹ کر گرتا ہے وہیں اسی ڈیٹیکٹیو کو اسی لیڈی کی دید بوڈی ملتی ہے جو کی ہوتل سے گائب ہو گئی تھی اور اس لیڈی کی دید بوڈی بھی ڈیکمپوز ہو چکی تھی اب یہ دیکھ کر ڈیٹیکٹیو اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے وہ اپنے ساتھیوں سے ڈسکس کرتا ہے کہ آخر یہ تینوں کیسے مرے ڈیٹیکٹیو کا وہی ساتھی ڈونگ جن کہتا ہے کہ میرا ایک دوستر دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ہے اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ ایک بار ایک مسکل کیس آنے پر اس نے ایک شیمن کی مدد لی تھی جس سے وہ کیس آسانی سے سول ہو گیا تھا یہ سنکر ڈیٹیکٹیو کہتا ہے کہ پاگلو والی باتیں مت کرو ہمیں کسی بھوت کو نہیں پکڑنا ہے جو ہم شیمن کی مدد لیں اب وہیں دوسری طرف چیونگ سوک مونگ سیونوہ کے گھر تک پہنچ جاتا ہے لیکن گھر میں کوئی بھی نہیں تھا اس لئے چیونگ سوک باہر ہی رکتا ہے رات میں مونگ سیونوہ یہاں آتے ہیں اور چیونگ سوک مونگ سیونوہ سے مل کر انہیں سب بتاتا ہے کہ بھانتے ہاجیوں اب نہیں رہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ریڈ آئی دوبارہ سے جاگ چکی ہے مونگ سیونوہ یہ سب جان کر کوئی عجیب ریاکشن نہیں دیتے اسی چوتھے دن کی رات میں ہم ایک ڈیلیوری مین کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ٹنل سے ہوتے ہوئے کہیں جا رہا تھا تب ہی راستے میں اسے ایک لڑکی ملتی ہے ڈیلیوری مین کی بوڈی میں چلی جاتی ہے یہیں اسی شہر میں ہم ورجن شیمن کے گھر کو دیکھتے ہیں جہاں اس ریڈ آئی کا ساتھوہ اور آخری شکار رہتی ہے اب یہاں ہم اسی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کی چیونگ سیوک کو اسٹیشن پر دیکھی تھی یہاں ورجن شیمن کی گھر کے باہر وہی ڈیلیوری مین بھی آ جاتا ہے جسے اس ریڈ آئی نے ابھی ابھی پوزشت کیا ہے اب یہ لڑکی ڈیلیوری مین کے سامنے ایک برطن میں خون رکھتی ہے اور اسے سون کر وہ ڈیلیوری مین اپنے چھٹے شکار کے لیے نکل جاتا ہے ادھر رات میں مونگ سیونگوہ کو بھانتے ہاجیوں کی آتما دیکھتی ہے جو کی سیونگوہ سے کہتی ہے کہ ان دونوں آئی کو ملنے سے روکنا ہوگا اور انہیں روکنے کے لیے تمہیں اسی ورجن شیمن کو ڈھونڈ کر اسے مارنا ہوگا تاکہ مونسٹر روک جائے اب یہ سب سن کر اگلے دن مونگ سیونگوہ اپنا پرانا بیگ نکالتے ہیں جس میں بھانتے ہاجیوں کا دیا ہوا پرانا سامان تھا اور اسی میں اسے ورجن شیمن کی ایک فوٹو بھی ملتی ہے جس کے پیچھے ورجن شیمن کا ایڈرس لکھا ہوا تھا اسی بیگ میں ہم کچھ خون لگے کپڑوں کو بھی دیکھتے ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ سیونگوہ کی وائف اور اس کے بچے کی ایکسیڈن میں دیتھ ہو گئی تھی اور دوسری طرف جو عورت کار ڈرائیو کر رہی تھی اس نے ڈرنک کر رکھی تھی لیکن پھر کچھ سمیں بعد ہی اس عورت نے بھی خود کو مار لیا تھا اور اس نے ایک لیٹر لکھ کر سیونگوہ کو اپنے ایک لوتے بیٹے کو سمبھالنے کے لیے بھی کہا تھا ہرہ کی اس وقت سیونگوہ بھی اس عورت سے بدلہ لینا چاہتا تھا اس لئے سیونگوہ نے اس کے بچے کو مارنے کی کوشش کی تھی لیکن سیونگوہ اس بچے کو نہیں مار پایا خیر اب پانچوے دن سیونگوہ چیونگوہ کے ساتھ اسی ورجن شیمن کو ڈھوننے نکل جاتا ہے سیونگوہ چیونگوہ کے پرانے شیوز کو دیکھ کر اسے نئے شیوز بھی دلاتا ہے اور خوش ہو کر چیونگوہ انہیں تھینکس کہتا ہے اور اپنے مانویت کو توڑ دیتا ہے یہاں اب وہ ترنت ہی ورجن شیمن کے ایڈریس پر جاتے ہیں لیکن وہاں پر اب ایک کیفے بن چکا تھا اب سیونگوہ پورے شہر میں ورجن شیمن کے گھر کو ڈھوننے لگتے ہیں وہ کچھ لوگوں سے بھی ورجن شیمن کے بارے میں پوچھتے ہیں اور رات میں ایک آدمی انہیں بتاتا ہے کہ تم جسے ڈھونڈ رہے ہو وہ دوسرے شہر میں ہیں اب یہ سنکا سیونگوہ چیونگوہ کے ساتھ اسی شہر کی طرف جانے لگتے ہیں یہیں اس ڈیٹیکٹیو کو ڈانگ جن سے پتا چلتا ہے کہ جو لوگ اب تک مرے ہیں جو آج کے بعد بھی ان کے مرنے کی وجہ پتا نہیں چل پائی ہے لیکن اس شکاری اور اس ہوتل سے بھاگی لیڈی دونوں کے سر پر ایک ہول تھا ڈانگ جن پھر سے ڈیٹیکٹیو سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں جس شیمن کے بارے میں بتایا تھا کل میں اس کے پاس دوبارہ سے گیا تھا یہ سنکا ڈیٹیکٹیو کہتا ہے کہ ہاں چلو اب بکواس مت کرو کوئی بھی شیمن اس کیس کو سولو نہیں کر سکتی ڈیٹیکٹیو کول کارڈ دیتا ہے اس کے بعد ڈیٹیکٹیو اسی ٹنل کے پاس ملی دید بوڈی کو دیکھتا ہے اور اس کے سر میں بھی ویسا ہی ہولتا جس سے ڈیٹیکٹیو سمجھ جاتا ہے کہ وہ شکاری ہوتل سے بھاگی لڑکی اور یہ لڑکی تینوں ایک ہی طرح سے مرے ہیں لیکن ڈیٹیکٹیو کو چیونگ سوک اس شہر میں آ چکے تھے سیونگ سوک سے کہتے ہیں کہ تم اس شہر میں جا کر سارے شیمن سے ملو اور ورجین شیمن کو ڈھونڈو اس کے بعد چیونگ سوک اور شیونگ الگ ہو جاتے ہیں یہاں سیونگ و ٹی وی پر ٹینل کے پاس ملی بوڈی کی نیوز کو دیکھ کر اس بوڈی کو دیکھنے جاتے ہیں اسی دوران چیونگ سوک ورجین شیمن کے گھر کو ڈھونڈ لیتا ہے لیکن تبھی سیونگ و یہاں آ کر اس بوڈی کو دیکھتا ہے اور سب سمجھ جاتا ہے تبھی دیٹیکٹیو سیونگ و کو دیکھ کر اس سے اس کی آئیڈی مانگتا ہے سیونگ و ڈیٹیکٹیو کو اپنی آئیڈی دکھاتا ہے اور دیٹیکٹیو ڈونگ جن سے سیونگ و کی ڈیٹیلز چیک کرواتا ہے تبھی دیٹیکٹیو کے پاس خبار آتی ہے کہ انہیں ایک اور بوڈی ملی ہے اب یہ سن کر سیونوہ چونک جاتا ہے یہاں ڈیٹیکٹیو سیونوہ کی ڈیٹیل چیک کرنے کے بعد اسے بیک دکھانے کے لئے کہتا ہے لیکن سیونوہ یہاں سے بچ کر بھاگنے رگتا ہے تب ہی ڈیٹیکٹیو سیونوہ کی پیچھے بھاگ کر اسے پکڑ لیتا ہے دونوں کے بیچ میں فائٹ ہونے رگتی ہے جس سے دونوں ہی نیچے گر جاتے ہیں سیونوہ اٹھ کر بھاگتا ہے لیکن اس سے اس کا مپ وہیں چھوٹ جاتا ہے ادھر چونک سوک ورجین شمن کے گھر میں بیٹھا تھا اور یہاں وہ ایک اور عورت کو بھی دیکھتا ہے پھر وہی انجان لڑکی چونک سوک کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد بارش رکھ جاتی ہے چونک سوک اس گھر کو اچھے سے دیکھ لیتا ہے اور سیونوہ کے پاس جانے لگتا ہے تب ہی اسے وہی اسکول سٹوڈنٹ دیکھتی ہے جسے ریڈ آئی نے پوزسٹ کر رکھا تھا وہ ریڈ آئی باہر آ کر چونک سوک کو دیکھتی ہے اور یہ لڑکی کیپی سمائل کے ساتھ ہسنے لگتی ہے چونک سوک ڈر کر یہاں سے بھاگ جاتا ہے وہیں رات ایکزوسٹ بھی رہ چکا ہے اب تب ہی دیٹیکٹیو کو سیونوہ کے گرہ ہوا میپ یاد آ جاتا ہے دیٹیکٹیو ڈانگ جی کے ساتھ اس میپ کو لینے جاتا ہے راستے میں ڈانگ جی ڈیٹیکٹیو کو ایک تابیز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ اسی شمن سے بنوایا ہے جس کے بارے میں میں نے تمہیں بتایا تھا دیٹیکٹیو اس تابیز کو فیکنے والا تھا لیکن ڈانگ جی کہتا ہے کہ یہ آم تابیز نہیں ہے بلکہ اس میں میرا خون ملا ہے اب ڈانگ جی کا دل رکھنے کے لیے دیٹیکٹیو اس تابیز کو رکھ لیتا ہے پھر یہ دونوں اسی جگہ پہنچ جاتے ہیں یہاں انہیں سیونوہ کا گرہ ہوا میپ مل جاتا ہے اس کے بعد انہیں پتا چلتا ہے کہ ایک سکول سٹوڈنٹ بھی میسنگ ہو گئی ہے لیکن وہ پہلے بھی کئی بار میسنگ ہو چکی ہے اور اس نے ایک میڈیٹیشن گروپ کو جوئن کر رکھا ہے اب وہیں دوسری طرف سیونوہ اور چیونگ سوک آپس میں مل جاتے ہیں چیونگ سوک سیونوہ کو بتاتا ہے کہ ورجن شیمن کا گھر کہاں پر ہے اس کے بعد سیونوہ ورجن شیمن کو ماننے جانے لگتا ہے تب ہی چیونگ سوک سیونوہ کو اس لڑکی کے بارے میں بتاتا ہے جسے واپس آتے سمیں اس نے دیکھا تھا اس لڑکی کے بارے میں جاننے کے بعد سونوہ چیونگ سوک سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ آگے اس کام میں خطرہ ہونے والا ہے سونوہ چیونگ سوک سے کہتا ہے کہ میں اس لڑکی کو مارنے جا رہا ہوں اسی لئے تم یہاں سے چلے جاؤ اب یہ سنکر چیونگ سوک کو لگتا ہے کہ جو لڑکی ورجن شیمن کے گھر میں تھی سونوہ اسے ہی مارنے جا رہے ہیں اسی لئے چیونگ سوک اس لڑکی کو بچانے جانے لگتا ہے ادھر ڈونگ جی ڈیٹیکٹیو کو بتاتا ہے کہ آج ہمیں جنگلوں میں ایک اور دید بڑی بھی ملی ہے جو کی اسی طرح ڈیکمپوز ہو چکی ہے جیسے کی باقی سب ہو چکی تھی لیکن اس کے بارے میں ابھی ہمارے پاس زیادہ انفرمیشن نہیں ہے اب یہ سن کر ڈیٹیکٹیو ڈونگ جی کو یہاں سے جانے کے لیے کہتے ہیں اور خود کہیں اور جانے لگتے ہیں تب ہی ڈیٹیکٹیو کو سونوا دیکھ جاتا ہے جو کی وجن شیمن کو مارنے جا رہا تھا ڈیٹیکٹیو سونوا کا پیچھا کرنے لگتا ہے ادھر چیونگ سوک سونوا سے پہلے وجن شیمن کے گھر میں آ کر اسی لڑکی کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے یہاں ہم اسی انجان عورت کو بھی دیکھتے ہیں اب یہ لڑکی اس عورت کی طرف دیکھتی ہے اور پھر چیونگ سوک کے ساتھ یہاں سے چلی جاتی ہے ادھر ڈیٹیکٹیو کو کول کر کے بتاتا ہے کہ جس آدمی کی بوڈی ہمیں جنگلوں میں ملی ہے اس کی اور انفرومیشن ہمیں پتہ چل چکی ہے اور اب یہ سارے مدس کنیکٹ ہو چکے ہیں ڈیٹیکٹیو کو بتاتا ہے کہ جس آدمی کی بوڈی ہمیں جنگلوں میں ملی ہے وہ ایک آرکیلوجسٹ پروفیسر کے میں ہے جو کی ایک میڈیٹیشن گروپ چلاتا تھا اور جتنے بھی لوگ اب تک مرے ہیں وہ سارے اسی گروپ کے میمبر تھے اور صرف دو میمبر ہی اب زندہ بچے ہیں جن میں سے ایک میسنگ ہوئی وہی اسکول سٹوڈنٹ ہے اور دوسری وہی شیمن جس کے پاس سے ڈونگ جی نے وہ تاویز بنوایا تھا اب یہ سب جان کر ڈیٹیکٹیو ڈونگ جی کو یہاں آنے کے لیے کہتے ہیں ادھر سیونوہ ورجن شیمن کے گھر پہنچ جاتا ہے اسے یہاں ایک لیڈی اشاروں سے ایک لیٹر دکھاتی ہے سیونوہ وہ لیٹر لے کر اس لیڈی پر حملہ کرنے جاتا ہے لیکن اس لیڈی نے اپنا چہرے کو پہلے ہی ڈھاک رکھا تھا سیونوہ اسے مارنے والا تھا تب ہی دیٹیکٹیو آ کر اسے روک دیتا ہے یہاں سیونوہ اور اس دیٹیکٹیو کے بیچ پھر سے فائٹ ہونے لگتی ہے تب ہی وہی اسکول سٹوڈنٹ یہاں آ کر دیٹیکٹیو کو اٹھا کر فینک دیتی ہے لیکن اس کا ہاتھ بھی تھوڑا انجرڈ ہو جاتا ہے کیونکہ دیٹیکٹیو کے پاس وہ تاویز موجود تھا کھر اب یہ سٹوڈنٹ ورجین شیمن کو دیکھنے لگتی ہے کیونکہ کل ساتھ وقت دن شروع ہو جائے گا اور ریڈ آئی کو آخری اور ساتھ وقت انسان کے اندر جانا ہے لیکن یہاں ریڈ آئی کو آخری ہوشٹ نہیں دیکھتا اسی لئے اب یہ لڑکی یہاں سے جانے لگتی ہے سیونوہ اپنی کلھاڑی پر اپنے خون سے کچھ منتر لگتا ہے اور اس لڑکی کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے جانے لگتا ہے ادھر چیونگ سوک اسی لڑکی کو لے کر ابھی بھی یہاں سے بھاگ رہا تھا اور یہاں ہی ڈونگ جی بھی اس شہر میں آ چکا تھا اب تب بھی وہی لڑکی بھاگتے ہوئے ڈونگ جی کے ساتھ اب یہ ریڈ آئی اس لڑکی کی بوڈی سے نکل کر ڈونگ جی کی بوڈی میں آ جاتی ہے لیکن ریڈ آئی کا ساتھ وقت شکار تو ورجین شیمن تھی تو آخر ریڈ آئی ڈونگ جی کی بوڈی میں کیوں آئی اس کا جواب ہمیں آگے ملے گا یہاں اب ریڈ آئی ڈونگ جی کو پوزشٹ کر لیتی ہے سیونگوہ اس پر حملہ کرتا ہے لیکن وہ سیونگوہ کو روک کر اسے بری طرح سے مارنے لگتا ہے ریڈ آئی کا مونسٹر سیونگوہ سے کہتا ہے کہ ابھی تمہارے ملنے کا وقت نہیں آیا ہے اسی لئے تم بکسان چلے جاؤ اب تبھی یہاں دو اور پولیس آفیسر آ جاتے ہیں سیونگوہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ڈونگ جی پولیس آفیسر کو گن سے شوٹ کر کے مار دیتا ہے ادھر چیونگ سوک اس لڑکی کے ساتھ آ کے بڑھ رہا تھا اور اب یہ دونوں بکسان جانے لگتے ہیں ادھر سیونگوہ بھی بکسان جانے کے لیے نکل جاتے ہیں اور ڈونگ جی بھی اپنی کار سے بکسان کی طرف جانے لگتا ہے ڈونگ جن کو ریڈ آئی نے پوزرچ کر رکھا تھا ڈونگ جن بکسان آ کر انہیں ٹیمپل کے پاس آتا ہے اور یہاں کے مونگ کو گولی مار کر بھانتے ہاجیوں کی بوڑی کے پاس جا کر ان سے کہتا ہے کہ اب تم کیا کروگے کیونکہ بلیک آئی کا باکس اور جو اس باکس کو کھول سکتا ہے وہ دونوں ہی یہاں آ رہے ہیں یہاں چیونگ سوک اسی لڑکی کے ساتھ ٹیمپل کے پاس آ رہا تھا تب ہی وہ دونوں چلتے چلتے تھک جاتے ہیں اور وہیں کھالی پڑے ایک گھر میں بیٹھ جاتے ہیں ادھر سیونوا بھی یہاں آ کر اوپر کی طرف بڑھنے لگتا ہے وہیں دوسری طرف ان پولیس اوفیسرز کے مردر کا الزام ڈونگ جن پر آ چکا تھا اور ڈیڈکٹیو اس بات سے کافی پریشان تھا اسی لب ڈیڈکٹیو اسی ورجن شیمن کے گھر میں جاتا ہے اور یہاں اسے وہی انجان عورت ملتی ہے جسے ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا وہ عورت اب ڈیڈکٹیو کو بتاتی ہے کہ میں ہی اصلی ورجن شیمن ہوں اور جو لڑکی یہاں رہتی تھی وہ اصل میں ایک گھوست ہے جس کا نام آرن ہے اور وہ لڑکی ہی سب کو اس میڈیٹیشن گروپ میں لائی تھی یہ ورجن شیمن بتاتی ہے کہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اسے بچپن میں کافی ٹوچر کیا جاتا تھا لیکن پھر پروفیسر کم اس کی زندگی میں آئے اور اس لڑکی کو ایک نئی زندگی مل گئی آرن پروفیسر کم کو اپنا ڈیڈ مان کر ان کے ساتھ خوشی سے رہنے لگی لیکن پھر پروفیسر کم کو پتا چلا کہ ریڈ آئی کا آخری سٹیپ ایک ورجن شیمن ہوگی اور اس تک پہنچنے کے لیے کسی کو اپنی جان قربان کرنی ہوگی اور تب اپنے ڈیڈ کے لیے آرن اپنی جان قربان کر دی اور پھر اس نے گھوست بن کر ورجن شیمن کو محید کر کے اس میڈیٹیشن گروپ میں جوئن کروایا لیکن یہ ورجن شیمن سب سمجھ گئی اور اس نے اپنے خون کو ڈونگ جن کے خون سے اس وقت بدل دیا جب ڈونگ جن یہاں تابیز بنوانے آیا تھا اور اسی وجہ سے ریڈ آئی کا آخری شکار ورجن شیمن سے بدل کر ڈونگ جن بن گیا اور اب ریڈ آئی اپنے آخری شکار تک پہنچ چکی ہے ڈیٹیکٹیو سے کہتی ہے یہاں سے گائب ہو جاتی ہے اور چیونگ سوک دیکھتا ہے کہ وہی بلیک آئی کا باکس اس کے پاس رکھا ہوا ہے چیونگ سوک سمات جاتا ہے کہ آرنی مجھے سموہید کر کے مجھے اور بلیک آئی کے باکس کو یہاں تک لے کر آئی ہے اب یہ سب دیکھ کر سیونوہ اور چیونگ سوک اس بلیک آئی کے باکس کو لے لیتے ہیں اور ڈونگ جن کو مالنے کا پلان بناتے ہیں وہ دونوں اسی جنگل میں ہی ایک ٹرپ بناتے ہیں یہ دونوں اپنے کپڑوں پر اور اپنے ہاتھیاروں پر پویتر نشان بناتے ہیں تاکہ مانسٹر ان سے دور رہے یہاں سیونوہ چیونگ سوک سے کہتے ہیں کہ میں ریڈ آئی کو اپنے شریر میں لاؤں گا اور تب تم مجھے مار دینا اسے ریڈ آئی اور بلیک آئی اپس میں نہیں مل پائیں گی اب اس کے بعد رات میں یہ دونوں ٹرپ تیار کر لیتے ہیں ڈیٹیکٹیو بھی یہیں آ جاتا ہے اور وہ بھی اوپر کی طرف آنے لگتا ہے ڈانگ جن کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ سیونوہ اسی جنگلوں میں آ چکا ہے اسی لئے ڈانگ جن سیونوہ کے پاس آ جاتا ہے چیونگ سوک یہیں چھپ کر سب کچھ دیکھ رہا تھا چیونگ سوک سیونوہ کو مارنے کے لیے اپنی کلالی نکال لیتا ہے لیکن ڈانگ جن یعنی کہ رہے ڈانگ جن یہ سب بتانے کے بعد سیونوہ کو ایک گن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم کسی بھی کام کے نہیں ہو اسی لئے خود کو مار لو وہ مانسٹر آرن کو بھی یہاں بلا لیتا ہے اور آرن چیونگ سوک کے کپڑے اتار دیتی ہے جس پر منتر لکھے ہوئے تھے اس کے بعد وہ کہیں گائب ہو جاتی ہے یہیں سیونوہ اپنے گولی مالنے کی بجائے ڈانگ جن کہیں گولی مار دیتا ہے گولی کے آواز سن کر ڈیٹیکٹیو بھی ان کی طرف آنے لگتا ہے ادھر ڈانگ جن گستے میں آ کر باقی چھے آتماوں کو بھی یہاں بلا لیتا ہے جو کی سیونوہ پر حملہ کر دیتی ہے لیکن تبھی ٹیمپل میں رکھی ہوئی بھانتے ہاجیوں کی دیت بوڈی سے منتر پڑھنے کی آواز آنے لگتی ہے جسے وہ آتمایں سیونوہ کو چھوڑ کر بھانتے ہاجیوں کو روکنے آتی ہیں لیکن وہ آتمایں کچھ بھی نہیں کر پاتی ادھر ڈانگ جن چونگ سوک کو مالنے جانے لگتا ہے چونگ سوک بچ کر بھاگتا ہے یہاں ہی سیونوہ بھی اپنی کلالی لے کر ڈانگ جن کو مالنے آ رہا تھا تبھی بھاگتے ہوئے وہ آتمایں دوبارہ سے سیونوہ پر حملہ کر دیتی ہیں سیونوہ ان سے لڑتا ہے ادھر چونگ سوک بھاگتے ہوئے گر جاتا ہے اور تبھی ڈیٹیکٹیو اس کے سامنے آتا ہے پھر ڈانگ جن بھی یہاں آ جاتا ہے ڈیٹیکٹیو ڈانگ جن کے پاس جاتا ہے لیکن ڈانگ جن کو ریڈ آئی نے پوزشٹ کر رکھا تھا وہ ڈیٹیکٹیو کو اٹھا کر فینک دیتا ہے اور چونگ سوک کی طرف بڑھنے لگتا ہے تبھی سیونوہ یہاں آ کر اس کے پیر پر گولی مار دیتا ہے لیکن وہ تب بھی نہیں رکھتا وہ چونگ سوک کو پکڑ دیتا ہے اور ریڈ آئی اب چونگ سوک کے شریر میں جانے لگتی ہے سیونوہ کلالی لے کر اسے روکنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تبھی ڈیٹیکٹیو ڈانگ جن کو بچانے کے لیے سیونوہ کو گولی مار دیتا ہے لیکن سیونوہ نے ڈانگ جن کے پہلے ہی کلالی مار دیتی مگر مارنے سے پہلے وہ ریڈ آئی ڈانگ جن کے شریر سے نکل کر چونگ سوک کے شریر میں آ جاتی ہے ادھر جب ڈیٹیکٹیو ڈانگ جن کی دیت بوڈی کے پاس آتا ہے تو اسے وہ دیت بوڈی ڈیکمپوز ملتی ہے اس کے بعد چونگ سوک اٹھتا ہے جو کہ اب ریڈ آئی کے وش میں آ چکا تھا اور اب چونگ سوک اس ڈیٹیکٹیو کو بھی اٹھا کر فینک دیتا ہے جسے اب ڈیٹیکٹیو بھی یہاں مر جاتا ہے اس کے بعد چونگ سوک اسی بلیک آئی کے باکس کو کھولتا ہے جسے بلیک آئی اور ریڈ آئی ایک ہونے لگتی ہیں اور آسمان میں ہیل کا دروازہ کھولنے لگتا ہے لیکن وہ دروازہ پوری طرح سے کھولنے سے پہلے ہی وہ مونسٹر سیونوا کو ایک آخری موقع دیتا ہے اور سیونوا کو چھوٹا چونگ سوک دکھنے لگتا ہے وہ سیونوا سے کہتا ہے کہ مجھے مار دو مگر سیونوا اس بچے کو نہیں مار پاتا لیکن سیونوا اس کے چہرے پر اپنے خون سے ایک منتر لکھ دیتا ہے اور کیونکہ سیونوا پہلے ایکزوسزم بھی کرتا تھا اسی وجہ سے اب وہ منتر پڑھنے لگتا ہے اور ریڈ آئی کو چونگ سوک کے شریر سے نکال کر اپنے شریر میں بلا لیتا ہے جس کے بعد چونگ سوک ہوش میں آ جاتا ہے اب ریڈ آئی سیونوا کے شریر میں تھی اور ریڈ آئی کو روکنے کے لیے سیونوا چونگ سوک سے انہیں مارنے کے لیے کہتا ہے